اسلام علیکم کیا آپ نے اپلائی کیا تھا بی پی ایس 5 to 15 جوپس کے لیے جو سندھ حکوبہ نے دیتا ہے تین کٹیگریز کے لیے میٹرکلیشن، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن کٹیگری اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی ایک کٹیگری میں اپلائی کیا تھا اور آپ نے جو دو کٹیگری کے ٹیسٹ ہوئے تھے انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کٹیگری کے اور آپ اس انتظار میں ہیں کہ آپ کو کب جوپس ملیں گے جوز ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے تو آج کس چیز پر آج ذرا ڈسکس کر دیں تو ذرا اس کے پاس منظر پر میں جاتا ہوں جیسے آپ کو معلوم ہوگا نویمبر 2021 میں یعنی آج سے تین سال پہلے سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو صوبائی مہگ میں جتنے بھی ہے 140 دپارٹمنٹس میں جو بھرتیاں خالی ہیں آسامیاں خالی ہیں ان کو فل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹیسٹ کا نقاط کیا انہوں نے جو ٹیسٹ کے لیے جو ادارہ جس کا انتخاب کیا وہ ہوتا سیوہ ٹیسٹنگ سروس آہ یعنی سٹی ایس آہ تو اس کا انتخاب ہوا اور تین کے ٹیگریز بنائے گئے یعنی کہ انٹرمیڈیٹ گریجویشن اور میٹرکولیشن اور جو گریڈ تھا انہوں نے گیٹ رہا تھا بی پی ایس فائیف تیفٹین یعنی پانچ سے پندرہ کے گریڈ کے درمیان جتنے بھی آسامیاں ہیں انہوں نے یہ کیا کہ جو ٹیسٹ تھا اس ٹیسٹ کی جو ویلیڈیشن تھی وہ انہوں نے تین سال رہی یعنی ٹیسٹ دینے کے بعد تین سال تک جنہیں بھی مہکہ حکومتی مہکموں میں جو جوگز آتے ہیں آپ انہوں میں بہ آسانی اسی ٹیسٹ کے سرٹیفیکٹ کو یوز کرتے ہوئے اپلائے کر سکتے ہیں اور جو چالان رکھا گیا وہ چالان ایک کٹیگری میں اپلائے کرنے کے لیے 350 یعنی 350 روپے اور اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ وہ دوسری کٹیگری میں بھی اپلائے کرے تو اس کے لیے اس کو الگ سے 700 روپے دینے پڑے یعنی کہ 350 350 نہیں ایک کٹیگری تو 350 اور دوسری کٹیگری کے لیے 700 روپے تو اس طرح سے تقریباً تقریباً 2 ملین لوگوں نے یعنی 20 لاکھ غریب بیروزگار لوگوں نے پورے سندھ پر سے اس حکوم کے لیے اپلائے کیا یہ چالان بارہ اور اگر آپ اس کی قیمت کلیولیٹ کرے آپ صرف 350 روپے لگے وہ 700 جو تھا ایکسٹرا وہ نہ لگے صرف 350 روپے لگے اور اس کو ملٹیپلائے کرے 20 لاکھ سے تو ایک اتنی بڑی رکم بنتی ہے بہت بڑی رکم بنتی ہے جو صرف سندھ حکومت نے بیروزگار گریب لوگوں کی جیب سے نکالا اور اس کے بعد کیا ہوا کیا ان کو جوگز ملے یا نہیں تو تقریباً تقریباً 2 سال کے بعد جنوری 2023 میں انہوں نے گریجویشن کٹیگری کے ٹیسٹ رکھیں تو ٹیسٹ کے بعد کچھ اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا انہوں نے گریجویشن کٹیگری میں ٹیسٹ رکھنے کے بعد دس مختلف محکموں میں جوپس کی اناؤنسمنٹ کی تو اس کے بعد جوپس کے اناؤنسمنٹ کے لیے زائد سی بات ہے ایک بہت بڑا ایک سسٹم لائے گیا جس میں یہ تھا کہ آپ اپنے مختلف جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں جو بہت سرین کی ریپائرمنٹس تھی ان کی فوٹو کوپیز لیں ان کو اٹیسٹ کریں اس کے بعد کوریئر کے طور ان کے لیے اپلائے کریں اگر آپ اس اپلائے گریجویشن کٹیگری میں تقریباً پچاس ہزار لوگ پاس ہوئے ہیں کتنے لوگ مور دین ففٹی تاؤن یعنی پچاس ہزار سے زیادہ اگر آپ رفلی کلکلیٹ کریں تو پچاس ہزار اس پچاس ہزار کو آپ دوبارہ ملٹیپلائے کریں جو کوریئر کی فیز ہے جو فوٹو کوپیز کی فیز ہے جنہوں نے اٹیسٹ کروائے ہیں جن کا اتنا کرایا لگا جن کا اتنا خرچہ ہوا اے فی بندہ اگر آپ پانسو روپیا ملٹیپلائے کریں پچاس ہزار سے تو اتنی بڑی رقم بن دیئے یہ بھی کہاں سے نکلا اس غریب آمام وہ جو بے عوضگار لوگ تھے ان کے جیب سے جن کا کوئی سورس اف انکم نہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کو جوبز نہیں ملے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انٹرمیڈٹ کٹیگریز کے جوبز آنا ہوا ہے ٹیسٹ وغیرہ جولائی میں تو اس کے بعد جو ہے ووٹ آف نو کونفیڈنس آیا حالیو سے آپ کو پتا ہوگا ایمان خان کی حکومت گرا دی گئی اور پھر الیکشنز کا ایک ماہول پیدا ہوگیا ہے اسی دوران مختلف اداروں میں الگ الگ جوبز آئیں جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ لیاری میڈیکل کالج میں جوبز آئیں جو پہلی ایڈورٹائزمنٹ وہ شائع ہوئی وہ ترٹی فرز جولائی کو شائع ہوئی لاسٹ یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری میں اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے بی پی ایس فائیو ٹو ففٹین انٹرمیڈٹ اور گریجویشن کٹیگری کے ٹیسٹ کویلیفائی کر دیئے وہ ان جوبز کے لیے اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہیں لیکن کچھ یوں ہوا اس کے تین دن بعد انہوں نے یہ کیا ایک دوسری ایڈورٹائزمنٹ شائع کی اس میں یہ بتایا کیا کہ اب دوبارہ سے ری ٹیسٹ کروائے جائیں گے ان جوبز کے لیے سندھ ٹیسٹنگ سربیس کے طور تو یہ کیا ہوا کیا پولیٹس کے لیے پیچھے یہ پولیٹس کے لیے پاکستان بی پس پارٹی کی طرف سے کیونکہ جو لیاری کے اندر جب انہوں نے جوبز آناؤنس کی لیاری میڈیکل کالج میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں جو اپنے جیالے ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ٹیسٹ میں فیل ہو چکے ہیں اور جو واقعی میں جو ڈیزرف کرتے ہیں لوگ وہ آگے آ رہے ہیں وہ اپلائے کر رہے ہیں اب جوبز ان کو ملیں گے تو یہ تھے پریشان تو انہوں نے جو ہے اس طرح سے پولیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جو لوگ نے اپلائے کیا تھا ان کے حق پر ڈھاگا مارا لیکن بات کسی نے نہیں کی یہ بات جا پوچھی ایمکیو ایم تک پھر ایمکیو ایم نے ایک کیس فائل کیا سندھ ہائی کورٹ میں تو اس کے بعد ان جوبز پر اسٹے لگا سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشنز کے بعد اب دوبارہ سے جو ہے جوبز اناؤنس ہوں گے الیکشنز سے پہلے اس طرح سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اپنا فیوریٹرزم کارڈ کیل رہے اپنے ہی بندوں کو جوبز دے رہے لیکن الیکشنز بھی ختم ہو گئے سب کچھ ہو گیا اس کے بعد بھی کچھ نہ ہوا نہ ہی وزیر علم جو وزیر علیہ سندھ ہیں وہ اس پر ایکشن لے رہے ہیں اب نہ ہی ایمکیو ایم کوئی بات کر رہا لیکن ہم دیکھ رہے کہ وزیر بلدیات جو ہے انہوں نے کچھ پریس کنفرنس کی کچھ بات کی بی پی ایس پائیو پیٹین کا کیا ہوگا دوبارہ سے ری ٹیسٹ کیا جائے گا اگر ری ٹیسٹ کیا جائے گا تو کس بنیاد پر ری ٹیسٹ کیا جائے گا یہ لوگوں نے اتنے پیسے بھرے اور وہ روپے آپ لوگوں نے کھا لیے آپ لوگوں نے اتنی کرپشن کر دی آپ لوگوں نے سارا فیوریٹزم کارڈ کھیلا کچھ نہ ہوا اب کچھ سلسلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے تقریبا یہ جو دو پارٹیز ہیں ایم پی ایم اور بی پرس پارٹی ان کی جو مشترکہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو بی پی ایس فائیف ٹیسٹینڈ میں جو لوگ تھے زائد سی بات ہے وہ تقریبا عام لوگ ہیں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو واقعی میں ڈیزرز کرتے ہیں ان جوپس کو تو ان کو تو جوپس انہوں نے دینے نہیں انہوں نے یہ کرنے کہ ان جوپس کا کوٹا بنا کر اپنے اندر اندر اپنے ہی فیوریٹزم کارڈ کھیل کر اپنے لوگ کو دینے تو کچھ اس طرح سے اب یہ کریں گے جا رہا ہے آپ لوگ کو جوٹی امیدیں دی جا رہی ہے تو اس کے خلاف بلکل آپ لوگ پروٹیسٹ کریں جو بی پی ایس فائیف ٹیفٹین کے میرے دوست ہیں آج انہوں نے گروپس منع ہے جو پروٹیسٹ کا سوچ رہے ہیں تو بلکل آپ لوگ باہر نکلے پروٹیسٹ کریں آپ لوگ حق پریں آپ پیٹیشن دائر کریں سندھائی کورٹ میں ہم آپ کے ساتھیں سوشل میڈیا پر بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لازمی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ گروپس وغیرہ میں تاکہ اس چیز کو کلے عام لوگوں کے سامنے لائے آجائے کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہیں آپ